بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوٹر چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریم کی اور اس کی ٹائپس کی تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ریم سے ریم ایک ایسا الیکٹرانک کمپوننٹ ہے جو الیکٹرانک چپس پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے مدربورٹ پر لگایا جاتا ہے ریم کو مین میموری اور پرائیمری میموری کا نام بھی دیا جاتا ہے ریم کا لفظ رینڈم ایکسس میموری کا مخفف ہے ریم کو رینڈم ایکسس میموری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کسی بھی حصے تک پراہ راز رسائی حاصل کی جا سکتی ہے ریم ڈیٹا اور ہدایات کو پروسیسر کی پروسیسنگ کے لیے آرزی طور پر محفوظ کرنے کی جگہ ہے پروسیسنگ کے نتائج بھی ریم میں محفوظ کیے جاتے ہیں ریم آپریٹنگ سسٹم کے اس حصے کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اس وقت کرنٹلی استعمال میں ہوتا ہے اس لیے ریم کو کمپیوٹر کا ورکنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے ریم ریڈ رائٹ میموری ہے سی پیو ریم میں ڈیٹا لکھ سکتا ہے اور اسے پڑھ بھی سکتا ہے کمپیوٹر میں ڈیٹا انپوٹ یونٹ کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے ڈیٹا پروسیس ہونے سے پہلے ریم میں محفوظ ہوتا ہے ریم کی رسائی براہ راز پروسیسر تک ہوتی ہے پروسیسر ریم سے ڈیٹا اور ہدایات پڑھ کر ان پر عمل کرتا ہے اور نتائج دوبارہ ریم میں محفوظ کرتا ہے اس لیے ریم کو ریڈ رائٹ میموری بھی کہتے ہیں کسی بھی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اس ہدایت کا ریم میں ہونا ضروری ہے ریم والٹائل میموری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمپیوٹر بند کیا جاتا ہے تو اس میں موجود تمام کانٹینٹس ختم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو کوئی بھی ڈیٹا اور ہدایت اور معلومات سیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اسے فیوچر میں استعمال کر سکیں ریم کمپیوٹر کی پروسیسنگ کی رفتار میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ریم کی زیادہ مقدار پروسیسنگ کے لیے زیادہ جگہ مہیا کرتی ہے جس سے پروسیسنگ کی رفتار بڑھ جاتی ہے ریم میں محفوظ ڈیٹا کو بائٹس میں ماپا جاتا ہے زیادہ تر ڈیسٹاپ کمپیوٹرز میں عموماً 8GB یا اس سے زیادہ کی میمری ہوتی ہے ریم کی مطلوبہ مقدار کا تعلق استعمال کیے جانے والے سوفٹوئر پر بھی ہوتا ہے کچھ سوفٹوئرز کے لیے کم اور کچھ کے لیے زیادہ مقدار میں ریم کی ضرورت ہوتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں ریم کے اقسام کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دی ریم کی ڈی ریم لفظ ڈائنامک ریم کا مخفف ہے زیادہ تر کمپیوٹرز میں یہی ریم استعمال ہوتی ہے یہ سب سے کم قیمت ریم ہے ہر ڈی ریم چپ ٹرانسسٹرز اور کپیسٹرز پر مشتمل ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک پارٹ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی ریم چپ میں لاکھوں ٹرانسسٹرز اور کپیسٹرز شامل ہوتے ہیں کپیسٹرز میں بیٹس 1 اور 0 کی معلومات ہوتی ہے ٹرانسسٹرز سوچ کی طرح کام کرتے ہیں ٹرانسسٹرز چپ کنٹرول سرکٹ کو کپیسٹرز کی ویلیو پڑھنے یا تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ڈی ریم کو اپنی الیکٹریکل حالت کو برقرار رکھنے کے لیے برکی چارج کی ضرورت ہوتی ہے کپیسٹرز کو ہر پندرہ مایکرو سیکنڈز میں ریفرش کرنے کی ضرورت ہے ادروائز یہ اپنی ویلیوز کو لوس کر دیں گے وقت گزرنے سے برکی چارج کم ہو جاتا ہے جس سے ڈیٹا ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس میں ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے بار بار اسے چارج کرنا پڑتا ہے چارجنگ کے دوران پروسیسر ڈی ریم میں موجود ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس لیے اس کے کام کرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے ڈی ریم کے بعد اب بات کرتے ہیں اس ریم کی اس ریم کا لفظ سٹیٹک ریم کا مخفف ہے یہ چارج کیے بغیر ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکتی ہے پروسیسر کو ڈیٹا تک رسائی کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے یہ ڈی ریم کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار ہے یہ ڈی ریم کے مقابلے میں کم انرجی استعمال کرتی ہے لیکن زیادہ مہنگی ہے یہ عموماً میمری کی ایک تیز رفتار قسم کیش ریم کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے